اسلام علیکم یہ جو CS619 فائنل یور پروڈیکٹ ہوتا ہے ویو میں اس میں جو موسلی سوڈنٹس ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وائیوہ کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں وائیوہ کی بیسک جو ہیں وہ تین ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس تیسٹ فیض وائیوہ ہے پری فائنل وائیوہ ہے اور فائنل وائیوہ ہے ٹھیک ہے میں ون بائی ون آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے یہ وائیوہ ہوتا ہے اور کس طرح کی کوئسننگ پوچھ جاتی ہے اور آپ کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے تینوں وائیوہ میں فرسٹ آف والا آپ نے جو وائیوہ کی دورانے یاد رکھنی ہے وہ ہے کہ بی کونفیڈنٹ آپ کو اپنا کونفیڈنس لیول کو لوس نہیں ہونے دینا جو بھی ہو جائے آپ کہیں سے بھول گئے ہو آپ کو نہیں آرہا لیکن کونفیڈنس آپ نے لوس نہیں کرنے دینا اب جاتے ہیں تیسٹ فیز وائیوہ کی طرف آپ کے ٹیسٹ فیز وائیوہ کیا ہے جو ٹیسٹ فیز وائیوہ ہے جو ٹیسٹ فیز آپ کو اسائنمنٹ میڈیوی ہوتی ہے وہ اسی سے ریلیٹیز ہوتا ہے اگر آپ خود بناتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کسی اور سے بنوارے ہو تو پھر آپ کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اس میں پہلی بات یہی ہے بی کونفیڈنٹ آپ کو کونفیڈنٹ رہنا ہے اپنے پورے وائیوہ کے دوران اس میں جو پوچھی جا سکتی ہے سب سے پہلے جو آپ کا سپرو وائیزر ہے وہ آپ کا نام پوچھتے ہیں اور آپ کی ویژو آئی ڈی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنی سکرین کو شیئر کرتے ہو اپنے سپرو وائیزر کے ساتھ اپنا کیم بھی اون کر لیتے ہو اور موسٹی سپرو وائیزر نہیں کیم اون رکھتے لیکن رکھتے بھی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پیپیر رہنا اس چیز کے لیے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا آپ کی تیسٹ فیز اسائنمنٹ ہے کیا آپ کو پتا ہونا چاہیے بائی ورڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا آپ کی اسائنمنٹ تھی کیا ٹھیک ہے وہ آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کو بتانا ہوگا دن آپ وہ کہیں گے کہ وہ آپ کا کوڈ دکھائیں ٹھیک ہے جو تیسٹ فیز ہے وہ کوڈنگ کے اوپر ایک چھوٹا سا پروڈیکٹ انہوں نے دیا وہا ہوتا ہے چھوٹے سی اسائنمنٹ ہے جسٹ چیک کرنے کے لیے کہ سٹوڈنٹس کو سکیلز ہیں کے نہیں ہیں اگر آپ کسی سے بھی بنوارے ہو تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھو ان سے سارے کونسیپٹ لو کوڈنگ کے کون کون سی لینگویجیز ہیں کون کون سی ٹول ہیں کہاں کہاں پر یوز ہوئے ہیں فلی آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے سارا کوڈ آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے کوڈ دیکھنے کے بعد جب آپ ان کو اپنا کوڈ دکھاتے ہو ویب براؤزر کے اوپر آپ ان کو اپنا تیسٹ اسائنمنٹ جو بھی ہوتی ہے وہ شو آف کرتے ہو پھر وہ قیسنگ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی لینگویج اور کون سی ٹولز یوز کی ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس سے پھر جو آپ کا جو بھی اسائنمنٹ ہوتی ہے تیسٹ افیس کی ٹھیک ہے وہ اس میں سے قیسن کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اب انٹر کر کے دکھائیں ڈیٹا کوڈ میں جا کے ہمیں دکھائیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی طرح کے قیسنگ ہوتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کوئی بھی قیسنگ وہ باہر سے نہیں پوچھتے جو آپ کی تیسٹ فیز ہے اسائنمنٹ آپ کو پھولی پتا ہونا چاہیے کوڈنگ آپ کو پروپرلی آنی چاہیے اگر نہیں بھی آتی ہے جس سے بنوائی ہے اس سے آپ کو سمجھنی چاہیے اسی طرح سے ریلیٹڈ کوئیسٹن ہی وہ کرتے ہیں آپ کو بس کوڈ اچھے سے آنا چاہیے اور کہیں سے کچھ بھول بھی رہا ہے تو آپ کونفیرنس لیول جو ہے وہ لوس نہیں کرنا چاہیے اس میں جو ٹیسٹ فیز وائیوہ اس میں جس وہ آپ کا نولیج چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ سٹوڈن کو کتنا نولیج ہے اور اس کو پاس کرنا بھی بہت لازمی ہے اگر آپ اس کو پاس نہیں کر باتے تو نیسٹ پھر آپ پری فائنل وائیوہ نہیں دے پا ہوگی اس لیے آپ کو اس کو ریڈی کرنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اب نیسٹ آتے ہیں کہ سیکنڈ والا جو پری فائنل وائیوہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور اس میں کون سی کوئسٹننگ کی جاتی ہے جو آپ کا پری فائنل وائیوہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کے پروجیکٹ کی ساری کی ساری کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے جو کہ آپ کو سارا کسارا آنا چاہیے آپ کا پروجیکٹ کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے پورے پروجیکٹ کی کوڈنگ ہوتی ہے پری فائنل وائیوہ میں وہ آپ کو پھر پیئر کرنی ہوتا ہے فرسٹ آف آل اس میں آپ نے بی کونفیڈنٹ رہنا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی وہ سب سے پہلے آپ کا نام پوچھتے ہیں آپ کی ویڈیو آئی ڈی پوچھتے ہیں پھر آپ اپنی سکرین شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ ایکچلی تھا کیا آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا پروجیکٹ کیا ہے پھر آپ وہ بتائیں گے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اپنا پروجیکٹ شو کریں تو جو آپ کے پروجیکٹ کی کوڈنگ ہوتی ہے ساری کی ساری وہ اپنے ویب براؤزر کے اوپر جو ہے وہ ان کو شو کرنی ہے پھر اسی سے ریلیٹیڈ وہ آپ سے کوئسٹن کریں گے آپ کا کوڈ جو ہے یہ جو پری فائنل وائی وائیس میں سارے کا سارا پروجیکٹ اس کی کوڈنگ ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا تاف بھی ہوتا ہے اور کمپلیکس بھی ہوتا ہے اور اس کو بھی پاس کرنا بہت ہی لازمی ہے ٹھیک ہے اس میں وہ پوچھیں گے کہ آپ اپنا کوڈ چینج کر کے دکھائیں پہلے تو وہ فنکشنیلٹی چیک کریں گے آپ کو کہیں گے کہ آپ انٹر کریں یہاں سے پھر وہ کہیں گے جو انٹر کیا ہے وہ بیک اینڈ پر جا کے ریموو کر کے دکھائیں کچھ چیزیں ریموو کروائیں گے کچھ چیزیں ایڈ کروائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اسی سے ریلیٹر وہ کوئیسٹن کریں گے اور ڈیٹ اینٹر کروائیں گے وہ جسٹ یہی چیک کریں گے کہ آپ کو آپ نے پروجیکٹ خود بنایا ہے آپ کو سب آتا ہے اگر آپ نے خود نہیں بھی بنوایا تو جس سے بنوایا ہے ان سے آپ اچھے طریقے سے گائیڈ لائنز لیں لینگویز جس کے اوپر آپ کا پروجیکٹ ہے وہ آپ کو آنی چاہیے اور اچھے طریقے سے آنی چاہیے اور اس کے بعد وہ لینگویز ٹولز کا آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کون کون سی یوز کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے سپروائزر ہیں موسٹلی سپروائزر جو ہے وہ پری فائنل وائیوہ اور فائنل وائیوہ کٹھا ہی لے لیتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ پری فائنل علاگ لیتے ہیں فائنل علاگ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پری فائنل وائیوہ میں تو جسٹ جو ٹائمنگ جو ٹائمنگ جو ٹائمنگ جو ٹائمنگ جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ ہوتی ہے اور اس کی ٹائن ٹو فٹین منٹس تاکی ہوتی ہے لیکن آپ کے سپروازر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کے نولیج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور نیسٹ اپ فائنل وائیوہ کیا ہے اور اب جو آپ کا فائنل وائیوہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو فرسٹ آفال کیا یاد رکھنا ہے کہ آپ کو بھی کونفیڈنٹ رہنا ہے کونفیڈنٹ لیول آپ کا لوس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے فائنل وائیوہ کے اندر اب تھوڑا سا بس کام رہ گئے فائنل وائیوہ میں تو اب کیا کرنا ہے جی یہاں پہ وہ جیسے ہی آپ کی سکائپ کال ہوتی ہے تو آپ کا نام پوچھتے ہیں آپ کی ویڈو آئی ڈی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس سکرین شیئر آپ کی آل ریڈی ہوتی ہے اور اگر وہ آپ کے سامنے ہیں موسلی تو سکائپ کال پہ ہی لیتے ہیں سامنے نہیں وہ لیتے وائی وائی اس کے بعد آپ کا پروڈیکٹ کیا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جو آپ نے پریزنٹیشن فائل اور فائنل ریپورٹ بنائی ہوتی ہے نا وہ اس میں جس وہی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے پریزنٹیشن فائل آپ نے کھول کے رکھنی ہے تو پھر وہ آپ سے جتنی بھی ڈائیگرام دوس میں ہوتی ہیں سیکونس ڈائیگرام ہے کلاس ڈائیگرام ہے ای آر ڈی ہے جتنی بھی چھے سات ڈائیگرام ہوتی ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں اور آپ کو سارا کچھ پتا ہونا چاہیے ان ڈائیگرام کے سارے کونسپٹ جو ہیں وہ میرے چینل سے آپ کو مل جائیں گے اور آپ ایزی سی اس کو سمجھ سکیں گے اگر آپ نے کسی سے بھی بنایا ہے پھر بھی آپ سمجھ سکیں گے اگر آپ خود بنایا پھر تو آپ کو سمجھ آل ریڈی ہے ڈائیگرام کے پوچھنے کے بعد وہ آپ کا فیورٹ سبجیکٹ پوچھیں گے ٹھیک ہے اب جو بھی آپ کا فیورٹ سبجیکٹ رہا ہے ان چاروں سمیسٹر میں وہ آپ ان کو بتاؤ گے اور وہ اسی پویسٹن انہی سے ریلیٹیڈ پویسٹن کریں گے جو آپ فیورٹ سبجیکٹ بتاؤ گے نا کچھ اس میں سے کوئیسٹن کریں گے اگر کہیں آپ فس گئے اور آپ کو نہیں آیا کوئیسٹن تو آپ ان سے سوری کر لیں کہ سوری سار مجھے نہیں آتا لیکن کونفیڈنس لیو لوس نہیں ہونا چاہیے یہ بس یاد رکھنی ہے بات آپ نے اور آپ اچھے طریقے سے اس کی پیپریشن کریں اگر آپ نے خود نئی بھی بنایا تو پھر بھی آپ اپنے سوپر جو بھی آپ کا ہے جس سے آپ نے بنوایا ہے ان سے پھولی گائیڈ لائنز لیں بنوانے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس سے بلکل آنٹاچ ہو جائیں اپنے پروجیکٹ سے ٹچ رہیں اور اچھے طریقے سے سمجھیں اس کو اور یہی جو آئی ٹی یا پھر سی ایس کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں سب سے امپورٹنٹ یہی بات ہوتی ہے ان کے لیے کہ پروجیکٹ کو انہیں ساری سمجھ ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ